ناظرین توشہ خانہ کیا ہے اور کون سے سابق حکمران تحائف کے معاملے پر مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج توشہ خانہ ریفرنس میں سابق پرائم منسٹر عمران خان کو الزام ثابت ہونے پر ناہل کر دیا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اصل میں توشہ خانہ ہے کیا ناظرین توشہ خانہ یا سٹیٹ ریپوزری کا نام تو آپ نے عمران خان کی کیس کے معاملے میں بار بار سنا ہوگا اب یہ دراصل ہے کیا یہ دراصل ایک ایسا سرکاری محکمہ ہے جہاں دوسری ریاستوں کے دوروں پر جانے والے حکمران یا دیگر آلہ اہددار ان کو جو ملنے والے تحائف ہوتے ہیں ان کو وہاں پر جمع کیا جاتا ہے کسی بھی غیر ملکی دورے کے دوران وزارت خارجہ کے اہلکار ان تحائف کا اندراج کرتے ہیں اور ملک واپسی پر ان کو توشہ خانہ میں جمع کروایا جاتا ہے یہاں جمع ہونے والے تحائف یادگار کے طور پر رکھے جاتے ہیں یا کابینہ کی منظوری سے انہیں فرخت کر دیا جاتا ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق اگر کوئی گفت تیس ہزار روپے سے کم مالیت کا ہے تو توفہ یعنی گفت حاصل کرنے والا شخص اسے مفت میں اپنے پاس رکھ سکتا ہے جن تحائف کی قیمت تیس ہزار سے زائد ہوتی ہے انہیں مقررہ قیمت کا پچاس فیصد جمع کروا کے حاصل کیا جا سکتا ہے سن دوہزار بیس سے پہلے یہ قیمت بیس فیصد تھی لیکن تحریک انصاف کے دور میں اسے بیس فیصد سے بڑھا کر پچاس فیصد کر دیا گیا تھا انتہائف میں عام طور پر مہنگی گھڑیا یعنی ایکسپنسیو واچز ہوتے ہیں گولڈ اور ڈائمنڈ سے بنے زورات ہوتے ہیں اور مختلف ڈیکوریشن پیسز جو ایکسپنسیو ہوتے ہیں پین وغیرہ جس پہ ڈائمنڈ لگے ہوتے ہیں کروکری ہوتی ہے اور کالین وغیرہ شامل ہے ناظرین ان تحائف کی نلامی کا ایک طریقہ کار ہے اور وہ طریقہ کار کیا ہے طریقہ کار کے مطابق تحائف جو ہے وہ حکومت کے بنائے ہوئے قوائد کے تحت ہی فیرخت کیا جا سکتے ہیں اور وہ قوائد جیسے کہ اگر کوئی سربراہ مملکت چاہے تو وہ ملنے والے کسی تحفے کو مخصوص رقم ادا کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے مگر پاکستان اور انڈیا میں ایسے تحائف کی نلامی بھی کی جاتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والا پیسہ ریاست کے خزانے میں جاتا ہے کابینہ ڈویجن کے حکام کے مطابق یہ نلامی ہر سال ہونا ہوتی ہے لیکن سلانہ بنیادوں پر ایسا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ اس کی ایک خاص وجہ ہے اور وہ ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ایک برس کے دوران سربراہ نے مملکت اور وزراء کے دوروں میں اتنے تحائف نہیں ملتے کہ ہر سال نلامی کا انعقاد کیا جا سکے سربراہ نے مملکت اور وزراء کو ملنے والے تحائف اور توشہ خانہ میں ان کے اندراج کے بعد سٹیڈ بینک سے بقاعدہ ان کی مارکیٹ قیمت کا تائن کروایا جاتا ہے اور نلامی کی جاتی ہے حکام کے مطابق اگر سربراہ نے مملکت یا وزراء یہ تحائف نہیں رکھتے تو پھر ان تحائف کے فہرش تیار کر کے انہیں توشہ خانہ گابانین کے مطابق سرکاری ملازمین اور فوج کے افسران کو نلامی کیلئے پیش کیا جاتا ہے نلامی کی قیمت کا تائن دوبارہ ایف بی آر سٹیٹ بینک سے کروایا جاتا ہے اور ان میں سے چند آشیا کی قیمت کو مارکیٹ ویلیو سے کچھ کم رکھا جاتا ہے جبکہ چند ایسے تحائف جو خیسی خاص سربراہ مملکت کی جانب سے ملے ہو ان کی اہمیت اور ازازی مالیت کے تحت ان کی قیمت مارکیٹ سے زیادہ رکھی جاتی ہے تو شخانہ کامانین کے مطابق ان تحائف پر پہلا حق اس کا ہے جس کو یہ تحفہ ملا ہوتا ہے اگر وہ اسے نہیں لیتے تو پھر سرکاری ملازمین اور فوج کے اہلکاروں کیلئے نلامی کی جاتی ہے اگر اس نلامی سے جو چیزیں بچ جائے تو انہیں عام عوام کیلئے نلامی میں رکھ دیا جاتا ہے جو بھی فوجی یا سرکاری ملازم ان کیمتی احشیاء کو خریدتے ہیں اپنی ذرائع آمدن ڈیکلئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر لاغو ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ توشہ خانہ سے تحائف لینے پر کون سے سابق حکمران مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں عمران خان کے علاوہ پاکستان کی اس وقت تین سابق حکمرانوں کو بھی توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پر تحائف حاصل کرنے پر مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان تین سابق حکمرانوں میں سے پہلے نمبر پر نواز شریف ہے دوسرے نمبر پر یوسف رضا گلانی اور تیسرے نمبر پر آصف علی زرداری ہے نواز شریف اور آصف علی زرداری نے گڑ جوڑ کر کے میلے بغت کے ساتھ یوسف رضا گلانی جب پرائم منیسٹر تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلان تیار کیا جس پلان کے تحت یوسف رضا گلانی نے توشہ خانہ کی قوانین میں نرمی پیدا کر کے ان کو سستے داموں میں بہت مہنگی اور موسٹ ایکسپینسیو گاڑیا جو ہے جس میں بی ایم ڈبلیو اور اس ٹائپ کی کچھ گاڑیا تھی وہ ان کو سستے داموں میں فیرخت کر کی دیتی امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو آپ لوگوں کو بروقت مل سکے موسیقی